السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد کورونا وائرس سب جگہ فیلا ہوا ہے سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم لوگ بچوں کو کیسے سمجھائیں چلیے میں ایک ٹرائے کرتا ہوں میرے ساتھ ہے میرے بچے ہدا حمادین محمد اور میں انہیں بتاؤں گا کورونا وائرس کیا ہے گیم کے ذریعے میرے پاس یہاں ہے یہ ٹومیٹو ساوس میں اپنی فنگر کو اس ٹومیٹو ساوس میں دال رہا ہوں ہم لوگ ایک گیم کھل رہے ہیں آپ کو اپنے ہینڈ کو رکھ کے ڈوج کرنا ہے اگر میں نے آپ کے ہینڈ کو ٹچ کر لیا تو آؤٹ مطلب آپ کو یہ ساوس کا انفیکشن ہو گیا چلو سٹارٹ سب کے ہینڈز ہینڈز رکھو ہینڈز ہینڈ کو ڈوج کرو پیچھے کرنا آلاود نہیں ہے چلو وان یہ 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 آؤٹ ہدا بھی آؤٹ اور ابھی ہدا تمہارا پاس انفیکشن آ چکا ہے تو تم بھی فنگر دال دو ابھی ہدا بھی پہنچا سکتی ہے ساوس کا انفیکشن دوسری جگہ پر لگ گئی اوکے ہم مات بھی آؤٹ ہو گیا ابھی بچا صرف محمد تو ہم لوگ دونوں اس کو سب لوگ محمد بھی کو تم بھی آؤٹ کرو تم فنگر لو جلی محمد بھی آؤٹ ہو گیا سب کے سب آؤٹ ہو گیا سب کے سب یہ لو پوچھو سب کے سب آؤٹ ہو گیا کیسے آؤٹ ہو گیا مالو میں اتنی جلی ہے لی تم لوگ کیسے آؤٹ ہو گیا کیونکہ یہ انفیکشن جس کے پاس آ جاتا ہے وہ بھی فیلا سکتا ہے اچھا دیکھو کرونا وائرس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے اگر کسی ایک پرسن کے پاس کرونا وائرس انفیکشن ہے اور سیکنڈ پرسن اس سے ٹچ میں آ گیا ہے تو وہ بھی آؤٹ ہو جائیں گے سمجھ گئے مطلب بیماری ایک پرسن سے سیکنڈ پرسن میں پہنچ جائے گی سیکنڈ پرسن سیکنڈ پرسن سیکنڈ پرسن کو دے دیں گے آپ لوگ سمجھ رہے ہیں دیکھو چلن ابھی بات سنو بات سنو بات سنو یہ لوگ دیکھو اللہ تعالی یہ بیماری ہے نا ٹیسٹ کے طور پر بھیجتے ہیں اللہ تعالی کیسے بھیجتے ہیں اگزیم ہے یہ ٹیسٹ ہے یہ یہ فرس پرسن ہے نا اس کو کیسے وہ مالب ہے اللہ نے بھیجا اللہ نے بھیجا اچھا سنو کسی کو انفیکشن ہے تو اس سے کیا رہنا ہے دور رہنا ہے لیکن دکھ رہا ہے رجل دکھ رہا ہے کرونا وارس کا انفیکشن ہے دکھتا نہیں ہے ایسا ریٹ کلر میں ریٹ کلر جھنڈا لے کے نہیں گھومتا ہے مجھے کرونا وارس انفیکشن ہے اسی وجہ سے سکول میں کیا کیے چٹی دے دیئے کیوں سکول میں چٹی دے دیئے کیوں کہ اگر کسی ایک پسن سب کو ہو جائے گا بچوں کو تو اس لیے کیا کیا سکول میں چھوٹی دے دی ہے اچھا مجھے یہ بتاؤ سکول میں چھوٹی ملی اب یہ سب بچے جو بلڈنگ میں سب جمع ہو کے خیل رہے ہیں یہ صحیح گلت ہے کیوں کیوں گلت ہے کیونکہ سکول میں کیوں بچائے تاکہ وائرس فیل نہیں جائے ہے نا اور یہاں پہ گھر میں بلڈنگ میں جب بیٹھیں گے اور لوگ کھیلیں گے تو کیا ہوگا بیمار پڑھیں گے نا ایک کو بھی بیماری ہے وہ سب کو بیمار فیلا دیں گے تو بچے نے تین پوائنٹ یاد دکھو فرس پوائنٹ کیا ہے کہ اس میں کیا کرنا ہوتا ہے دور رہنا ہوتا ہے کیا کرنا ہوتا ہے بولو دور رہنا ہوتا ہے دور رہنا ہوتا ہے بولو دور رہنا ہوتا ہے دور رہنا ہوتا ہے سب سے سیکنڈ پوائنٹ کیا ہے کہ اگر مان لو یہ وائرس اگر ہینڈ پہ ٹچ ہو گئی اب وائرس آپ کے اندر کیسے جائیں گے آپ کو معلوم ہے ماؤٹ سے ماؤٹ سے جائیں گی ایک اور طریقہ ہے نوز سے اور ایک اور طریقہ ہے آئی سے بھی اندر جاتی وائرس تو اگر آپ کے ہینڈ پہ وائرس ہے تو کیا کرنا ہے آپ کو کہاں نہیں ٹچ کرنا ہے ہاں ماؤٹے نوز کو ٹچ نہیں کرنا ہے مطلب پورا فیس مت ٹچ کرو تو ہاتھ پہ وائرس معلوم ہے آپ کو کسی نے اگر سنیز کرتے ہیں نا چھیک مارتے ہیں چھیک مارتے ہیں یاد ہے خاصتے ہیں نا ہاں خانستے ہیں نا ہاں تو خانستے ہیں تو پھر خانستے ہیں تو اس کے اندر جو سلائٹ سپٹ آتی ہے اور اگر مان لو کہیں پہ اگر وائرس گر گئی ہے یہ جیسے ایک پلاسٹک کی چہر ہے نا اگر یہاں پہ اگر سپٹ کے ڈراؤ پایا ہے نا اور اس میں وائرس ہے تو تین دن تک وہاں وائرس رہ سکتی ہے تری ڈیز اب تری ڈیز میں آکے محمد نے اگر ہاتھ لگا دی ہے کسی نے یہاں پہ اگر خانستے تھے اور یہاں پہ ہاتھ لگا دی ہے تو وائرس محمد کے ہینڈ میں تو اس لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا بتاؤ چلو ہینڈ واش کرنا پڑے گا اور ہینڈ واش کیسے کرنا ہے میں لو میں سوپ سے اچھی طرح سے 20 سیکنڈ تک واش کرنا ہوتا ہے ہاں کتنے سیکنڈ تک تو پھر وائرس نکل جائے گی اور سینٹائزر جو دو ڈراؤپ لے کے بھی اگر آپ کریں گے نا تو بھی ہینڈ سیف اور کلین ہو جاتے ہیں یاد رکھیں گے انشاءاللہ two points first point stay away second wash your hands اور face کو مت touch کرو face کو touch کرنے سے نا اگر آپ کے ہینڈ میں وائرس آئیے تو وہاں face میں جا سکتی ہے دو points ہو گئے تیسری بات کیا ملوم ہے ان دنوں میں آپ strong کیسے بن سکتے ہیں کیونکہ اگر وائرس بڈی کے اندر گئی تو strong ہونے کے طریقے میں دو چیز صرف یاد دکھو first point eat healthy food don't eat don't eat junk food junk food نہیں کھانا ہے کونسا food کھانا ہے healthy food کھانا ہے ایک اور چیز کھانا ہے سونا ہے معلوم ہے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں عشاء کی نماز کے بعد بات کرنا نہ پسند کرتے تھے مطلب ہمیں جلدی سونا چاہیے رات کو عشاء کی نماز کے بات جلدی سو جانا چاہیے get sufficient sleep جب سوتے تو کیا ہوتے معلوم ہے body strong ہوتی ہے body strong ہوتی ہے اچھا چلن باقی بچانے والا کون ہے اللہ ہے سب کام کیسے کریں گے ابھی آپ کو چھٹی میں لیوئے چھٹی میں time مت ویس کرو سب بچے time مت ویس کرو آپ کو انڈور گیمز کھلنا ہے انشاءاللہ کھلئے healthy گیمز کھلئے دین کا علم حاصل کرئے قرآن و حدیث کا علم حاصل کرئے studies کرئے studies کرئے اور آپ کو پتا ہے ہمارا پروگرام ہے colors of islam اس کے اندر اسلامی games بھی آتی ہے games بھی دیکھ سکتے ہیں آپ انشاءاللہ games بھی کر سکتے ہیں اور last میں ہم لوگ ایک دعا پڑھیں گے جو دعا ہے اس بیماری سے اور ساری بیماریوں سے بچنے کے لیے آپ سب بچے بھی ساتھ میں پڑھئے ہیں انشاءاللہ یاد نہ ہو تو یاد کر لیجئے انشاءاللہ allahumma allahumma inni audubika minal barasi allahumma inni audubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam allah میں تیری پناہ مانگتا ہوں minal barasi barasi کونسی وہ skin کی disease ہوتی skin white white ہو جاتی ہے wal jununi جنونی انہیں پاگل ہو جائے کوئے wal juzami juzami یعنی کہ جو کوڑ کی بیماری ہوتی ہے بہت ڈینجر بیماری ہوتی ہے وَمِن سَيِّلْ اسْقَام ساری بری بری بیماریوں سے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں سب بچے اچھے بچے بن کے زندگی گزارے ہیں بیماری ہے یاد دلانے کے لیے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں پروٹیکٹ کرنے والا کون ہے اللہ ہے ہمیں پروٹیکٹ کرنے والا کون ہے اللہ ہم اللہ کا پروٹیکشن مانگتے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو ساری بیماریوں سے بچائیں آمین وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین واسلام علیکم ورحمت اللہ